بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام مسلمانوں سے آج میں نے ایک دن ٹائم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جدہ کے حالات کے متعلق آپ کو یہاں پر کچھ ویڈیو کلپ میں ساتھ میں دکھا رہا ہوں اور پیچر وغیرہ ابھی تک کی جو سامنے صورتیں آلہ رہی ہیں ان میں کچھ بندوں کی وفات ہوئی ہے ان کے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے تو ابھی برحال جی یہ تو آنے والے ایک سے دو دنوں میں نقصانات جو ہوئے ہیں ان کا جو بھی ریکارڈ سامنے آئے گا وہ ایک سے دو دن کے بعد ہی پتا ہمیں چلے گا تو برحال میں نے آج بھی بولا تمام پردیسی بھائیوں کو خاص کر کہ جمعہ والے دن نماز پڑھی ہے گا اور جدہ میں مقیم تمام مسلمان خاص کر پردیسی بھائیوں کے لیے دعا کیجئے گا کیونکہ فیملیز پیچھے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئی ہیں کافی پریشان ہیں نیوز دیکھ رکھے ہیں نا ظاہری سے بات ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے بھی وہ بھی کہ ہمارے جو اپنے جدہ میں مقیم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے تو ساتھ میں کچھ ویڈیو کلیپ آپ کو دکھا رکھوں دکھانا میں اس ویڈیو میں صرف یہ چاہتا تھا ایک تو آپ کو یہ بتا دوں فلیٹس کے مطلق ابھی بھی فلیٹس میں ڈیلے ہے ابھی بھی شیڈول چینج ہے ابھی بھی جدہ ائرپورٹ اوپن نہیں کیا گیا ہاں جدہ دو مکہ جو روڈ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا تھا لیکن ابھی وہ اوپن کر دیا گیا ہے اور کچھ مقامات جدہ کے خوال دیے گئے ہیں لیکن ابھی تک انٹرنیش فلیٹس وغیرہ والا سسٹم جو شیڈول ہے وہ پروپرلی کام نہیں کر رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے جی کہ جو میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانا چاہتا تھا وہ یہ کلپ ساتھ میں جو آپ کو میں دکھا رکھا ہوں آپ دیکھ لیں جی میں آج جیسے کہ میں آپ کو بولا جمعہ کی نواز کے لئے دعا کری جائے گا تو یہ دیکھ لیں یہ ایک سعودی ہے اور سلاب کے دوران ایک انچی جگہ پر کھڑا ہوا جہاں پر پانی تو آ رہا ہے لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر نواز ادا کر رہا ہے تو برحال یہ ایک بہت ہی اچھی مجھے لگی ویڈیو میں نے بولا آپ کو ساتھ بھی شورٹ سی ویڈیو میں شیئر کرتا چلوں اور اللہ تعالیٰ سے یہی ظاہری سی بات دعا کرتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے اور یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آن پہنچی ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے تو تمام پردیسیوں سے میری آلاسٹ میں پھر یہی ریکویسٹ ہے جی آر دعا کیجئے گا تمام پردیسیوں کی خاص کا تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ